ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں سے یہ سردیکل سٹرائکز کے نام کے اوپر جب اٹھیں اور آکے ایسے دندناتے پھریں تو پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈیٹرنس ہماری بلکل کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری ائر سپیسز کو اس طرح کے وائلیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جس حکمت کی بات پرائیم منسٹر نے کی وہ آبیسلی یہی حکمت ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو شیئر کریں اور اگر ایویڈنس نہیں ہے تو الیج کرنا بند کریں لیکن ہندوستان کا یہ معاملہ کہ وہ ان کی ابھی ریسنٹلی جو بھی دو ایپیسوڈز ہیں یہ پلواما کی دیکھ لیں یا اس کے بعد جو ان کا یہ آکے کہ ہم نے جیش محمد کا مدرسہ تباہ کیا ہے تین سو پچاس لوگوں کو مارا ہے ایک ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ کو ہم نے ختم کیا ہے اور اس مدرسے کے اوپر آ کے بلاسٹ ان کو مارا ہے تو ساری بات ان کی تینوں چیزیں جو ہیں پاکستان نے بڑی افیکٹیولی اپنی پکٹوریلز دیں وہاں پر انٹرنیشنل اوبزرورز کو انوائٹ کیا میڈیا کو انوائٹ کیا سب نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے اور پھر اگر وہ پاکستان کی ائر سپیس کے اندر دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو جو پاکستان ان کے ساتھ کر سکتا ہے وہ بھی ہم نے کر کے دکھایا کہ یہ کسی صورت بھی یہ ساری صورتحال قابلے پرلاش نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا اور آج پاکستان ائر فورس نے پاکستان آرمی نے اور ہماری جتنے بھی جوان ہیں جنہوں نے اس سارے اگریشن کا جو انڈیا پر تاری تھا جو جنگی جنون مودی کی ایک جو الیکشن کیمپین کا ایک حصہ تھا جس کے نتیجے میں پہلے تو جو انڈیا اگریشن ہے اس کا ریپرکشنز تھی پلواما کا انسیڈنٹ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری سائٹ سے فوج نے بھی اور سارے سیم پیج آ کے جو پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی وہ بڑی سینسپل سپیچ تھی اور انہوں نے اس وقت پوری طرح سے انڈیا کو یہی میسیج دیا تھا کہ آپ ہمیں انڈر ایسٹی میٹ مت کریں ہماری فوج کو ہماری کیپیسٹی کو آپ انڈر ایسٹی میٹ مت کریں اگر ہم خاموش ہیں یا آپ کو آفر کریں تو اس کو آپ ہماری کمزوری مت سمجھئے آپ ہماری شرافت سمجھیں کیونکہ ہم ریجن میں پیس چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اورینٹیشن ہے وہ ایکانومی ہے ہم دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اپنی غریب عوام پر فوکس کریں نہ کہ یہ کہ ہم ایک اگریشن کی طرف ایک وار کو کال کر لیں